شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گائز آج میں آپ کو دپٹے پہ لگانے کے لگانے والے لٹکن بنانا سکھاؤں گی یہ میں بزار سے لائی تھی تو یہ نا تھوڑے سے مجھے سمپل لگ رہے تھے تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں نا گھر میں ہی بنا کر لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے نائنٹین انچ اس کی لمبائی ہے کپڑے کی یہ دیکھیں یہ نائنٹین انچ اور تھری انچ اس کی ہے چڑائی اب اس کو میں ایسے ڈبل کر کے پہلے کنارے پہ سلائی لگا لوں گی پھر میں آگے آپ کو بتائم گائز اس کے سائیڈ پہ یہ کمپلیٹ میں نے سلائی لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی پلیٹس تو وہ آپ دیکھ لیں یہ اپنی حساب سے جتنی اس کی آپ نے چڑائی مٹائی رکھنی ہے اسے حساب سے آپ ڈالتے جائیں ایسے یہ آپ دیکھ لیں اتنی اتنی دوری کے دوری پہ آپ نے یہ پلیٹ ڈال لیا ہے جی گائز تو میں نے یہ پلیٹس سارے ڈال کے تو اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور سائیڈ سے جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو بھی میں نے کٹنگ کر دیا تو ہمارے پاس یہ پٹی تیار ہوگی اب ہم نے یہ جو میں لے کر آئی تھی بازار سے اس کے ساتھ اس کو میں نے اٹیچ کرنا ہے جی گائز تو اس کو ہم اس لٹکن کے اوپر رکھیں گے یوں فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم سوئی کے ساتھ اس کو پہلے پکا کر لیں گے یہ جو دوری آ رہی ہے اس کے اندر سے آپ نے سوئی گزارنی ہے تاکہ یہ اچھے سے پکا ہو جائے اور نکلے بھی نہیں یہ دیکھیں صحیح کر کے یہاں پہ اس کو پکا کریں گے پکا کرنے کے بعد پھر ہم اس کو یوں آرام آرام سے لپیٹتے آئیں گے یہ دیکھیں ایسے اب یہ دوری نکلنے کا کوئی ہمیں ڈاڑ نہیں ہے جیسے مرضی چاہیں ہم اس پہ لپیٹ سکتے ہیں پھر ہم اس کو سوئی کے ساتھ یہاں پہ پکا کر لیں گے دیکھیں گائز اب ہم پھر اس کو سوئی کے ساتھ یہاں پہ پکا کر لیں گے دیکھیں گائز یہ گائز تو اس کو ہم نے سوئی کے ساتھ یہاں پہ پکا کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہ میں نے ایک اور پیس لیا ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے 5.5 یہ دیکھیں اور 2.5 اس کی ویرت ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کریں گے ڈبل ڈبل کر کے اس کو اچھے سے کر لیں پریس پریس کرنے کے بعد اس کو ٹرائنگل شیپ میں لیں پھر یوں کر لیں اس کو جی گائز تو یہ ٹرائنگل شیپ میں میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمیں ہمارے پاس ٹرسل یہ ٹرسل ہے اس کی ڈوری ہے اور اس کو ہم یہ دیکھیں یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ لے آئیں گے یہ جو لٹکن بنا ہوئے اس کے ساتھ ہوں ان کو رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے سلائب یہ ہم نے اس کو سلائب لگا لیے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور اس کے اوپر لے آئیں گے یہ دیکھیں گائز یہ اس کو میں اس کے اوپر لے آئی ہوں تو وہ جو چیز تھی اس کو ہم نے اس کے ساتھ کور کر لیا ابھی بیسٹ تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کو سوئی کے ساتھ ذرا پکا کر لیں تاکہ یہ اوپر نیچے نہیں ہو تو وہ میں آپ کو سوئی کے ساتھ اس کو تھوڑے سے ٹانکے لگا کے یہاں پہ پھر دکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سوئی کے ساتھ اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سے ٹانکے لگا دیا اب اس میں کیسی وہ بیوٹی آگئی ہے کہ اس میں بلکل بھی وہ دھاگے وغیرہ نظر نہیں آرہے تو اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا کھول دیں گے یہ دیکھیں گائز یہ کتنا پیارا خوبصورت سا لٹکن بن گیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فلاور بن گیا ہے اسی طرح میں نے اپنے سارے جو دپٹے پہ لگانے ہیں دپٹے کے چاروں کو پہ لگانے کے لیے یہ میں نے لٹکن جو ہیں وہ اپنے ریڈی کارلنگ تو گائز آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ کو یہ لٹکن بنانا بہت اچھے لگے ہوں گے پسند بھی ہوں گے اور بہت ایزی طریقے سے بھی بنائے گئے ہیں تو اچھی لگنے کی صورت میں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس وہ بھی کر دیں تو آپ بھی اپنے دپٹے کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسی ہی لٹکن بنائیں اور اپنے دپٹے پہ اٹیچ کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ